اسلام علیکم ایک اور سسپنشن بریج جو کہ پاسو سسپنشن بریج کہایا جاتا ہے حسینی سسپنشن بریج سے تھوڑا سا ہی آگے ایک بہت ہی بڑا بہت ہی پیارا اور تھوڑا سا خطرناک بریج بھی میری بیک سیٹ پر ہے اس کا ٹریک کہاں سے شروع ہوتا ہے بائیک گاڑی کون کون سی آ سکتی ہے پھر آگے اس کی ٹریکنگ کیسی ہے آپ وہ سب کچھ پہلے دیکھیں اور پھر واک کریں گے اس ڈینجریس سسپنشن بریج کی اوپر ہیر ایٹ کمز اپنا بائیک یہاں پر پارک کر دیا ہے اور ویو کمال کا ہے میرے سامنے یہ چھوٹا سا جو یہ آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں سے ابھی ٹریکنگ سٹارٹ کرنی ہے پاسو سسپنشن بریج کے لیے اور ایز آلویز میں اکیلا ہوں ویو بہت مزیکہ ہے یہ دیکھیں اور سٹارٹ کر دی ہے ٹریکنگ ٹریک پیچھے جو آف رو ٹریک تھا وہ تقریباً پندرہ منٹ کا ہی تھا اور میں خود ایک ذمہ دار بندہ ہوں ٹریس وغیرہ بھی ارینج کرتا ہوں تو پندرہ منٹ کا مطلب پندرہ منٹ ہی ہے کیونکہ لوگ بتاتے کم ہیں اور وہ ہوتا زیادہ ہے اور یہ جو ٹریک ہے یہ بھی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ہی ہے بریج یہاں میں نظر آ جاتا ہے لیکن ٹریک اس کا کہتے ہیں تھوڑا سا ٹاپ ہے لوگ ایٹ ڈیس جار ہوا بہت مزے کی چلی ہے بہت بھی پیارا موسم ہے اور ابھی یہاں سے ٹریک کر کے نیچے جانا ہے یہ ساری کی ساری اترائی ہے یہاں سے نیچے پھر وہ ٹرن ہو کے نیچے جانا ہے اچھا آپ جب بھی یہاں پر ہیں تو جلد بازی نہیں کرنا کیونکہ یہ ساری کی ساری اترائی ہے آپ کی بریکس فیل ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو آپ تو گئے یا اللہ خیر لیکن ہم تھوڑے سے بھاگیں گے یار یہ دیکھیں اب یہ اترائی جہاں سے جا رہی ہے وہ نیچے 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 سے ہو کر وہ آگے رہا بریج تو چلنا ہے نیچے بریج کی طرف اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میری بریج فیل نہ ہوں اچھا اب یہاں پر جو دیکھیں روڈ آ گیا ہے یہ بہت ہی کم ہے اور اترائی بھی ہے یہاں پر واپس آنا تو کافی ایزی ہوگا کیونکہ چڑھائی ہے تو چڑھائی پر اتنا پاؤں سلپ نہیں ہوتا لیکن ابھی صرف اتنی جگہ ہے جہاں پر پاؤں رکھا جا سک رہا ہے یہ آگے کا ٹریک صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہے یہ بھی ہارڈلی دس سے پندرہ منٹ کا ہی ٹریک ہوگا بچہ تو ہی ہے ورنبی میں یہاں سے نیچے گیا ہوتا اور یہ بلیک کلر کی مٹی ہے ذرا بھی خوبصورت نہیں لگ رہی اب کا ٹریک کچھ ایزی لگ رہا ہے یہ ڈیفیکل نہیں ہوگا لیکن بات تو وہ ہی ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا ٹریک ہے اور ایسے بھی ایک میں ہی یہاں پر آتا ہوں اور کس نے آنا ہے تو اتنا بڑا ٹریک بنایا کیوں جائے ابھی تھوڑی سی چڑھائی آگئی ہے چل بیشیرہ اچھا نہیں میں نے کہا تھا یہ دس سے پندرہ منٹ کا ٹریک تو یہ بات غلط ہے میکسیمم دس منٹ کیونکہ کچھ لوگ جو آستہ آتے ہیں ان کے لیے بھی میکسیمم دس منٹ دس منٹ سے آپ پہلے یہ ٹریک کر لیں گے یہ سامنے ہے حسینی سسپینشن بریج پہنچایا ہوں مزید ایک منٹ کا ٹریک رہ گیا ہوگا ایک منٹ کا ٹریک رہ گیا ہوگا بہت مزار ہے باس میں نے بہت سی جگہوں پہ ٹریکنگ کی ہے لیکن جی بھی میں ٹریکنگ کا اپنے ہی مزا ہے اور یہ رہا پاسو سسپینشن بریج یہ لوگ دیکھیں اس کی تھوڑا سا آگے چلا جائے چلتے ہیں یہ دیکھیں پھٹا اب اس پہ پاؤں رکھنا ہے اور یہ ختم ہو گیا ہے تو اس میں کئی پتھر پھٹے ایسے ہیں جو اب ختم ہو چکے ہیں اچھا اس کی ویٹس جو ہے وہ حسینی سسپینشن بریج کے مقابلے میں بہت کم ہے لیکن اچھا میں ایک اور بات آپ کو جہاں پر بتا دوں میں نے سنا تھا اور ایک ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ پاسو بریج جو ہے یہ حسینی سسپینشن بریج سے زیادہ خطرناک ہے لیکن یہ بات جھوٹ ہے اس سے بڑا ضرور ہوگا لیکن اس سے زیادہ یہ ڈینجریس نہیں ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک ہاتھ سے میں نے اس رسی کو پکڑا ہوا ہے جبکہ میرے لئے حسینی سسپینشن بریج کو اس طرح سے ویڈیو بنانا اور اس طرح سے پھر آگے چلنا یہ پاسوبل نہیں تھا باقی اس کی ہائٹ حسینی سسپینشن بریج سے زیادہ ہے اور خوبصورت بھی اس سے زیادہ ہے اس طرف کا ویو بہت مزیک ہے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی کونس اور مزید آگے خود جاؤں گا کیمرہ یہاں پر ہی چھوڑ رہا ہوں حافظو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن بھی پروائیڈ کر سکوں اور ٹریک بھی بتا سکوں اور ویڈیو کیسی لگی ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ